موسیقی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام والرسول العمین وعلى آلہی وصحبہی اجمعی نامہ بات ناظرین آئی پلس دینے ہلپ لائن میں آپ کا استقبال ہے اس پروگرام میں ہم ناظرین کی طرف سے آنے والے سوالات کے جوابات دینے کی کوشی کرتے ہیں آج کا پروگرام شروع کرنے سے پہلے ہم معذر کر دیں کہ اگر آپ میں سے بھی کوئی اپنا سوال بھینا چاہے اس کا جواب معلوم کرنا چاہے تو اسکرین پر جو نمبر شو ہو رہا ہے اسے نوٹ کرے اور اس نمبر پر اپنا سوال بھیج دے سوال آپ بھیج سکتے ہیں ویڈیو میں یا آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں خیال لکھیں خاص ہو سے اس بات پر دھیان لیں کہ آپ کا سوال بہت مختصر ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے آپ اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشی کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں اگر آپ کے سوالات ہم تک آتے ہیں تو ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جو صحیح جوابات ہو سکتے ہیں وہ آپ تک پہنچائے تو ناظرین آئیے آج کا پروگرام شروع کرتے ہیں آج ہمارے پاس سوالات کی جو لسٹ ہے اس میں سب سے پہلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم ورحمت اللہ میں نجمال ہدا میرا سوال ہے اگر کوئی دوکندار ہے اس کے پاس کوئی گرہاک آیا کوئی سمان خریدا مثلا جیسے کہ ہزار روپی اگر سمان خریدا وہ کھڑنے کے بعد بولتا ہے اس کا پیل مجھے بارس روپی اگر بنا دیجئے تو کیا ایسا کر سکتے ہیں کرنا صحیح ہوگا یا نہیں ذرا وضاحت کیجئے گا شک یہ نجمال ہدا بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی گرہاک آتا ہے سمان خریدنے کے لئے اور ہزار روپی کا سمان اس نے لیا لیکن کہتا ہے بل بنا دیجئے ہزار روپی میں کچھ اور بڑھا کے یعنی بارہ سو کا بل بنا دیجئے تو کیا ایسا کرنا صحیح ہے یا نہیں تو دیکھیں اس میں کوئی شک و شبہ کی گنجائش نہیں ہے کہ یہ بالکل قلط ہے صاف جو ہے غلط ہے کیونکہ اس میں فراد ہے جھوٹ ہے خیانت ہے غلط بیانی ہے کیونکہ جو آدمی پیسہ بڑھا کے بل بنوا رہا ہے وہ جس کو جا کے بل شو کرے گا اس سے لے گا وصول کرے گا زیادہ جبکہ پیس نے کم کیا ہے تو یہ چوری ہو گئی فریب ہو گیا فراد ہو گیا جو چاہیں کہلے اس کو اس کی کوئی گنجائش نہیں ہے اللہ کیا سم کی حدیث منغشنا فلع سمیننا جو ہم کو چیٹ کرتا ہے ہمیں جو دھوکہ دیتا ہے وہ ہم میں سے نہیں ہے خیانت بھی ہے اور صحیح بخاری اگرہ کی روایت ہے کہ اللہ کی نبی صل اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ منافق کی نشانی ہے منافق کی نشانی ہے بتائیں ان میں ایک ہے وَإِذَأَتُ مِنَ خَانَا جب اسے امانت صحبی آئے تو وہ خیانت کر بیٹھے تو اگر کسی نے آپ کو دکان سے کوئی سامان لانے کیلئے بھیجا ہے تو آپ کو ایک امانت صحبی ہے اب آپ کو پیسہ دیا کہ جتنے کا سامان ہے اتنا اس کو دے کے اور آپ نے خیانت کی کسی طرح سے فراد کر کے دو سو زیادہ وسلم لیا تو یہ امانت میں خیانت ہوئی اور اس میں آپ جھوٹ بھی بول رہے ہیں کیونکہ جب سامان ہزار روپے کا ہے تو یہاں آپ شو کر رہے ہیں بارہ سو تو یہ جھوٹ بھی ہے تو بہت ساری برائیاں اس میں جمع ہیں اس لئے یہ پاپ ہے گنائے ہیں اس کی کوئی بھی گنجائش نہیں ہے امید ہے کہ آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں آگے سوال دیکھتے ہیں میرا سوال یہ ہے کہ کیا اس طرح کی حدیث آئی ہے کہ اللہ تعالی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں اس کائنات کو بنایا ہے کیا یہ بات صحیح ہے کیا یہ حدیث صحیح ہے یا اس ٹائپ کا عقیدہ رکھنا درست ہوگا اس تعلق سے اگر کوئی لیکچر ہے تو رہنمائی کرے یا پھر کوئی حدیث ہو تو جواب دے ززا کو اللہ خیر یہ ایک بھائی کا سوال ہے یہ پوچھ رہے ہیں کیا ایسی کوئی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے تو دیکھیں ایسی کوئی صحیح حدیث موجود نہیں اور جہاں تک ضعیف حدیث کی بات ہیں جھوٹی حدیثوں کی بات ہیں بے سرپیر کی بات ہیں تو بھائی ان کی تعداد تو بہت ساری ہیں بہت سارے لوگوں نے حدیثیں گڑ کے رکھی ہیں اپنی طرف سے بنا کے رکھی ہیں لیکن صحیح حدیث ایسی کوئی نہیں ایک روایت بڑی مشہور ہے کہتے ہیں اے نبی اگر آپ نہ ہوتے تمہیں اس کائنات کو پیدا نہیں کرتا یہ سب جھوٹی اور خرافات روایات ہیں کوئی صحیح روایت ایسی نہیں ہے جس میں یہ آیا ہو کہ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے صدقے تفیل میں پوری کائنات کی تخلیق کی ہے ایسی کوئی بات نہیں اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا تو قرآن میں خود کہا ہے ہم نے انسانوں اور جناتوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے تو اللہ رب العالمین نے اپنی عبادت کے لئے انسانوں کو پیدا کیا قرآن میں اللہ تعالی نے کہا کہ اللہ تعالی نے تمہارے لئے زمین میں جو کچھ ہے سب پیدا کیا تو اللہ نے انسانوں کو پیدا کیا اپنی عبادت کے لئے اور انسانوں کی خاطر زمین کو پیدا کیا انہیں کی خاطر سورج آسمان بنائے تو اللہ تعالی نے ایک مقصد کے تحت یہ مخلوقات بنائی ہیں اب یہ کہنا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیلئے سب کچھ بنایا ہے یہ بلکل بے غنیات بات ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت آپ کی امامت آپ کا مقام مرتبہ بہت بلند ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء ہیں آپ کے مقاموں مرتبے کو بڑھانے کے لئے ایسی جھوٹی چیزوں اور جھوٹی احادیث کا سہارہ رہنے کی ضرورت نہیں ہے جھوٹی باتوں کا سہارہ وہ لے جس کی حقیقت میں کوئی فضلت نہ ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی فضلت قرآن میں حدیث میں بلکل روز روشل کی طرح آیا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت کو بتانے کے لئے جو سچی بات ہے قرآن میں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث میں ہے بخاری میں ہے مسلم میں اور کتبِ حدیث میں ہے کتبِ صیرت میں ہے وہ یہ کافی ہیں بہت ہیں الحمدللہ یہ سب جھوٹ بولنے کی ضرورت نہیں ہے کہ جھوٹ گڑ کے اور اللہ حکیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آپ عظمت بیار کریں تو ایسی بات کسی بھی اس عیدیس میں موجود نہیں ہے کہ اللہ حکیٰ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تفیل میں اللہ تعالیٰ نے پوری کائنات بنائی ہے اور باقی جھوٹی اور منغرط روایت میں اس طرح کی یا اس سے ملتی باتیں ملتی ہیں ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے اور میں دیکھیں آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم میرا نام شکیل احمد میں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں میں ہاں ایک دکان میں کام کرتا ہوں جو کارپیٹ اور کالین کی دکان ہے اور اس میں میں کام کرتا ہوں تو اس دکان میں دو لوگ آپس میں شریک ہیں ایک جو پارٹنر اس نے سیپ پیسہ لگا دیا ہے لیکن کام ساتھ میں نہیں کرتا ہے وہ کوئی اور کام کرتا ہے پیسہ اس نے دے دیا اور شریک ہو گیا ہے ابھی حالی میں جسے کمپنی سے ہم لوگ مال لاتے ہیں کارپیٹ لاتے ہیں اس نے ایک آفر دیا ہے کارپیٹ پہ کہ وہ آدھی قیمت میں دے رہا ہے کارپیٹ تو ہمارے جو ساتھی ہیں انہوں نے اپنے پارٹنر سے کہا کہ دکھو یہ آدھی قیمت میں دے رہا ہے اگر یہ مال اٹھا لیتے ہیں تو بہت فائدہ ہوگا اس میں اس تقریباً بیس ہزار ریال بنتا تھا اس کا تو تم بیس ہزار ریال دے دو پھر ہم یہ پیسہ آپ کو تھوڑا تھوڑا کر کہ ہفتے میں ایک دن ہزار پندرہ سا جو ہوگا واپس کر دیں گے تو اس ساتھی نے کہا کہ ٹھیک میں بیس ہزار ریال دوں گا لیکن یہ ہے کہ مجھے ایکسٹرہ فائدہ چاہیے یعنی بیس ہزار دوں گا تو مجھے تم پچیس ہزار ریال لوٹاؤ گے یعنی پانچ ہزار ریال ایکسٹرہ فائدہ اور جو مال بکے گا اس میں تو آلیڈیو شریک ہی ہے پوچھنے یہ تھا کہ جو یہ بیس ہزار ریال دے کے پچیس ہزار لے رہا ہے تو یہ کیا صحیح ہے حرام ہے احلال ہے کس طریقے سے ہے وہی اس کو سمجھانا ہے مجھے یہی سوال ہے میرا پلیز رہنمائی فرمائیں یہ ہمارے شکیل احمد بھائی ہیں سعودی عرب سے سوال کر رہے ہیں ان کا کہنا یہ ہے کہ اے لمبہ انہوں نے بیان کیا ہے لیکن خلاصہ یہ ہے کہ تیارت میں کسی کام کے لیے یہ اپنے کسی ساتھی سے پیسے مانگ رہے ہیں کہ تم بیس ہزار ریال دے دو اور اس کو لگا کے ہم مال اٹھاتے ہیں کماتے ہیں تو سامنے والا کیا کہہ رہا ہے کہ میں بیس ہزار دوں گا لیکن مجھے اتنا نفع چاہیے یعنی جو پیسہ دے رہا ہے وہ تو چاہیے ہی اس پہ کچھ اور چاہیے مجھ کو تو دیکھیں یہ سرار سر سودھ ہے ایک آدمی آپ کو پیسہ دے رہا ہے اور اس پیسے پہ بڑھا کی کچھ مانگ رہا تو یہ انیویشٹ نہیں ہے یہ قرض ہے انیویشٹ کس کو کہتے ہیں کہ اگر آپ کسی تیارت میں کوئی پیسہ لگا رہے ہیں تو نفع اور نقصان دونوں میں آپ شریک رہیں یعنی اگر آپ کسی ساتھی کو پیسے دے رہے اور کریں کہ بھئی آپ کی تیارت ہے میں تیارت نہیں کروں گا آپ ہی کریں جس سے مزاربت میں ہوتا ہے ہماری صرف رقم رہے گی لیکن یہ تیارت ہوگی اس میں فائدہ ہوگا تو اتنا پرسن منافع مجھے دےنا نقصان ہوگا تو کوئی مسئلہ نہیں میرا سارا پیسہ ڈوب گیا تو بھی کوئی مسئلہ نہیں نقصان ہوگیا تو نقصان ہوگیا میں اسے بھی برداشت کروں گا تو فائدہ ہوا تو اسے بھی برداشت کروں گا نقصان ہوا تو اسے بھی برداشت کروں گا تو ایسا اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کہتے ہیں تیارت لیکن یہ کہ بیس ہزار ریال آپ کو دیتا ہوں اور ہمیں پچیس ہزار ریال واپس چاہیے تو یہ تیارت نہیں ہے یہ انویشنی یہ ہے قرص کیونکہ جتنا پیسہ دے رہا ہے اتنا واپس مانگنے کا اور واپس لینے کا یہ اگریمنٹ کر رہا ہے آپ سے کہ آپ کو دینا پڑے گا اور صرف اتنا پیسہ نہیں پلس کچھ اور تو یہ جو پیسہ دے رہا ہے یہ تیارت نہیں ہے یہ ہے قرص کیونکہ واپس اس کو چاہیے اور دوسرا اس پر جو نفع مانگ رہا ہے یہ تیارت کا نفع نہیں ہے یہ سود ہے کیونکہ سود کی ریفنیشن کیا ہے کہ ہر وہ قرص جو فائدہ دلائے وہ سود ہے یہ سود کی ریفنیشن ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ سود کس وہ کہتے ہیں سود کہتے ہیں کسی کو آپ نے قرض دیا اس قرض پر آپ فائدہ وصول کریں کسی کا نام سود ہے تو یہ جو آپ اس سے پیسے مانگ رہے ہیں مال اٹھانے کے لئے تو اس پیسے کی شکل قرض کی بنتی ہے آدمی کوئی بھی نام دے دے آپ کہیں وہ انویشٹ ہے سامنے والا بولے انویشٹ ہے پوری دنیا بولے انویشٹ ہے لیکن شرعی وصولوں کی روشنی میں اس کا نام انویشٹ نہیں ہے اس کا نام قرض ہے کیونکہ وہ پیسہ دے رہا آپ کو اور اتنا واپس مانگ رہا ہے تو حقیقت میں قرض ہے آپ جو چاہیں اس کا نام دے لیں لیکن در حقیقت وہ قرض ہے اسی پہ وہ فائدہ مانگ رہا ہے یہ سود ہے یہ حرام ہے اور ناجائز ہے اس لئے آپ اپنے اس ساتھی سے کہیں کہ یا تو آپ انویشٹ کیجئے یا آپ قرض دیجئے اگر آپ انویشٹ کرتے ہیں تو نفع ہوگا تو آپ کو ملے گا نقصان ہوگا گھاٹا ہوگا تو آپ کو نفع تو کچھ نہیں ملے گا آپ کا پیسہ جو ڈوبے گا وہ بھی آپ کو برداشت کرنا پڑے گا ایسا راضی ہے تو ٹھیک ہے قیارت نے شریک ہوگا لیکن اگر وہ اس بات پر راضی نہیں ہے وہ کہے کہ نہیں میں جو پیسہ دے رہا ہوں ڈوبنا نہیں چاہیے میں جو پورا چاہیے تو آپ اس کو کہہ سکتے ہیں پھر یہ آپ کا قرض ہوا یعنی آپ جو ہمیں دیں گے وہ قرض ہے اور جتنا آپ دیں گے ہم اتنا آپ کو لوٹا دیں گے آپ اس پہ فائدہ قرض دے رہا ہے تو اس کے بعد اگر آپ کی ساری تجارت تلائے ہو جائے آپ نے جہاں سے مال اٹھایا وہ برباد ہو جائے آپ کو کچھ بھی نفع نہ ہو تو بھی اسے بیس ہزار ریال واپس کرنا پڑے گا کیونکہ آپ نے اس سے قرضہ لیا اس لئے وہ نقصان میں شریک نہیں ہوگا نہ نفع میں شریک ہوگا نہ نقصان میں شریک ہوگا کیونکہ اس نے قرض دیا ہے تو اس طرح سے آپ اسے سمجھا سکتے ہیں لیکن جو آپ نے صورت پیش کی ہے اس صورت پر اگر عمل کیا جائے گا تو یہ سود ہوگا اور اسلام میں ناجائز اور حرام ہے آگے بڑھتے ہیں آگلا سوال دیکھتے ہیں شیخ میرے سوال یہ ہے کہ خلاقی صورت میں لڑکی عورت تو جو جہاز مہر کو واپس کرے گی کیا اس صورت میں شوہر کو لڑکی کی طرف سے جو ہمارے ہندوستانی کلچر میں بیاشالیوں میں جو جہاز دیا جاتا ہے کیا وہ جہاز لڑکے کو لڑکی کے لیے دینا پڑے گا جیسے کہ دیتے ہیں ساتھ و سامان بیڈ وغیرہ جو گھرے لیو ساتھ سامان رہتے ہیں اور کچھ جگہ پر کچھ پیسے بھی دیا جاتے ہیں بائی کے گاڑیاں دی جاتی ہیں کہ خلاقی صورت میں لڑکی کو کیا اس کا وہ سامان واپس کیا جائے گا نہیں یہ سوال شیخ میرا اس پر تھوڑا وضعات کیجئے یہ ایک بائی صاحب کا سوال ہے کہتے ہیں کہ خلا میں لڑکی کو جو مہر ہے وہ واپس کرنا پڑتا ہے تو خلا میں جو شوہر ہے تو اس کو جو جہاز میں دیا گیا ہے بہت ساری چیزیں تو کیا وہ واپس کرے گا کی نہیں واپس کرے گا تو دیکھیں خلا میں عورت جو واپس کرتی ہے مہر تو اس کا نام مہر ہے اور شریعت کا ایک حکم موجود ہے کہ وہ اسے واپس کرنا ہے اب شادی کے وقت لڑکی والوں نے لڑکی والوں کو کچھ دیا ہے لڑکی کو دیا ہے کسی کو دیا ہے تو سوال یہ ہے کہ اس کی نویت کیا ہے جو کچھ دیا ہے اس کا ہم کیا نام دیں گے اس کو کیا ٹائٹل دیں گے وہ چیز ہائے کیا یہ تیہ ہو جائے تبھی کوئی فیصلہ ہوگا تو اگر یہ حدیعہ ہے یعنی لڑکی والوں نے اپنی خوشی سے دیا ہے تو اسے نہیں مانگ سکتے حدیعہ واپس نہیں لیا جاتا ہے حدیعہ دے دیا دے دیا وہ حدیعہ ہے اور اگر یہ حدیعہ نہیں ہے زبردستی چھینہ تھا اس نے جب اجتی قبضہ کر کے رکھا ہے غصب کر کے رکھا ہے کچھ لالت دے کے کچھ کر کے تب تو اسے خلا ہو یا نہ ہو اسے واپس کرنا ہی ہے تو اگر یہ کہتے ہیں کہ اس نے چھین لیا ہے لے لیا ہے جب اجتی غصب کر لیا ہے تب تو اس کو واپس کرنا پڑے گا چاہے خلا ہو چاہے نہ ہو وہ جس دن توبہ کرے گا اس کو لوگ سمجھائیں گے کہ بھی واپس کرتے ہیں لینا حرام اور ناجائز ہے تو اصل بات یہ ہے کہ اس کو جو دیا گیا ہے وہ کس شکل میں دیا گیا ہے اگر آپ نے گفٹ کیا ہے آپ یہ بولتے ہیں حدیعہ ہے تو حدیعہ ہے تو ٹھیک ہے اس کو آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں کیونکہ اسلام میں حدیعہ لینا حرام اور ناجائز ہے دینے کے بعد آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ وہ حدیعہ نہیں ہے تو پھر اگر اس نے چھینہ ہے اور آپ کمزور پڑ گئے لوٹ لی آپ کا کوئی ایسے تو وہاں پہ ہم کہہ سکتے ہیں چلو بھئی چوری کیا ہے لوٹا ہے اس کو واپس کرے چاہے خلا ہو چاہے نہ ہو لیکن ایک چیز ہوتی ہے رسم ہمارے یہاں جہز ایک رسم ہے اور وہ حرام ہے سب کو پتا ہے تو اس حرام رسم کو نبھاتے وقت ہمیں اس بات کی فکر نہیں تھی کہ یہ حرام ہے جائز ہے اس کو آپ نہیں نبھایا اب رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں وہ واپس لینا پڑے گا اسلام تو شروعات ہی میں اس کی اجاز نہیں دے رہا ہے یعنی آپ نے جب ایک رسم ہندوانا ایک رسم اس کو فالو کیا وہیں پہ اسلام آپ کو منع کر رہا تھا اس وقت آپ نہیں رکھے اب رشتہ ٹوٹ رہا ہے تو اسلام کیا کہتا ہے اسلام تو یہ کہہ رہا تھا کہ دینا ہی نہیں ہے کیونہ کیونی آپ نے تو آپ نے ایک رسم کو فالو کیا آپ تو باکی جئے اب وہ رسم کیا کہتی ہے ان لوگوں سے جا کے پوچھیں جا کے ہندووں سے پوچھیں کہ کیا کہنا ہے آپ نے اسلام کو تھوڑی فالو کیا ہے آپ نے جہیز دیا ہے تو اسلامی مذہب کو نہیں فالو کیا ہے ہندو کلچر کو فالو کیا تو جا کے ہندووں سے پوچھیں کہ جہیز دیا جاتا ہے اگر بعد میں کہیں رشتہ ٹوٹ جائے انبن ہو جائے کوئی بات ہو جائے تو کیا یہ واپس کیا جاتا ہے یہ فتحہ جا کے ان لوگوں سے پوچھیں جن کے مذہب کو آپ نے فالو کیا ہے آپ ہندو مذہب کو فالو کریں ان کے کلچر کو فالو کریں اور آپ اسلام کی روشنی میں فتح پوچھیں تو بڑی عجیب و غریب بات ہے تو اس کو بطور رسم آپ نے نوایا ہے تو پھر رسم میں کیا چیز ہے اس کے مطابق آپ جا کے پتہ کیجئے کیا ہے لیکن اگر اسلامی شریعت کی حساب سے دیکھیں گے تو وہ چیز حرام تھا اس کو آپ کو نہیں کرنا چاہیے اور اگر آپ نے اس کو حدیعہ سمجھ کے دیا ہے تو اسلامی حکم یہاں پہ نکل سکتا ہے کہ حدیعہ سمجھ کے آپ نے دیا تو اس کو آپ بھول جائے اس سے آپ واپس نہیں لے سکتے ہیں آپ نے ایک رسم نوایا جو حرام و ناجائز ہے اور اس رسم میں یہ گنجائش ہے جیسے کہیں پر یہ رسم و رواج ہے کہ شادی وقت دیا جاتا ہے وہ حرام و ناجائز ہے مال لیا حرام و ناجائز کیا اس نے لیکن کلچر کا حصہ یہ ہے یعنی وہاں پہ عرف یہ ہے کہ اس کو دیا جاتا ہے اور بعد میں جب شادی ٹوٹتی ہے تو واپس لے جاتا ہے تو آپ اسی کے مطابق کیجئے لیکن یہ پورا جو آپ کر رہے ہیں جہید لینا دینا ہے یہ سب غیر اسلامی طریقہ ہے تو اگر عرف میں آپ کے ہیں گنجائش ہے تو آپ جا کے لیجئے لیکن اسلامی اعتبار سے کوئی چیز آپ کو نہیں بتائیے لیکن آپ نے عرف کو فالو کیا وہ بھی ہندوانہ عرف کو ان کے کلچر کو فالو کیا ہے تو اسلامی اعتبار سے اس میں کوئی فیصلہ نہیں بنتا ہے کیونکہ اسلامی اعتبار سے وہ چیز بھی اصلاً غلط ہے وہ برکلہ غلط بات ہے اس لئے اس میں کوئی فیصلہ نہیں بنتا ہے بلکہ آپ اس لین دن کی جو حیثیت تیہ کریں گے اسی کے مطابق کوئی فیصلہ بنتا ہے اگر آپ اس کو حدیعہ کہتے ہیں کہ ہم نے حدیعہ دیا تھا یعنی اسلامی شریعت پر ہم نے عمل کیا ہم نے کوئی جہیز کو فالو نہیں کیا ہم نے کوئی رسم کو فالو نہیں کیا ہم نے اپنی غم سے کوئی مانگ نہیں ہوئی ہم نے اپنی خوشی سے ایسے ہی حدیعہ سمجھ کے دے دیا تو جب حدیعہ سمجھ کے دے دیا تو بول جاؤ اور آپ نے اگر ہندو آنا رسم کو فالو کیا تو جائیے ہندو سے پوچھ یہ کہ کیا کرنا اس میں وہاں کے ہاں کیا سسٹم چلنا ہے اس کو دیتے ہیں نہیں دیتے ہیں اس حساب سے ہوگا لیکن اسلامی شریعت میں جو بھی اقدام ہوا غلط ہوا ہے اس سے توبہ کرنا ہے جو جہیز آپ نے دیا ہے وہ ملتا ہے نہیں ملتا ہے یہ تو اس سماج کا مسئلہ ہے لیکن یہ پورا سسٹم غلط ہے حرام و ناجائز ہے ایسا نہیں کرنا چاہے امید ہے کہ آپ کو جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلے سوال دیکھتے ہیں اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا سوال مولانا آپ سے کہ جو انسان کو مدر کر دیا جاتا ہے کیا قبر میں ان کے ساتھ سوال جواب ہوتا ہے کیونکہ اس کو موز سے پہلے مار دیا گیا یہ ایک بھائی صاحب کا سوال ہے یہ کہتے ہیں اگر انسان کامنڈر کر دیا گیا تو کیا اس سے قبر میں سوال جواب ہوتا ہے کیونکہ اس کو تو موت سے پہلے مار دیا گیا تو یہ سوال بڑا عجیب ہے بھائی آپ نے کیسے کہہ دیا کہ اس کو موت سے پہلے مار دیا گیا ایک آدمی کب جو ہے پیدا ہوگا اور کب اس کی موت ہوگی یہ سب اللہ تعالیٰ نے علیک رکھا ہے کس کی زندگی ہے تو یہ کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ موت سے پہلے مار دیا یہ کس کی مجال ہے کس کی عمت ہے کہ کوئی کسی کو موت سے پہلے مار سکتا ہے تو کب انسان کو پیدا ہونا ہے یہ اللہ کے ہاتھ میں ہے اللہ تعالیٰ نے اس کو مقدر کر کے رکھا ہے کب کس کو مرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے مقدر کر کے رکھا ہے کتنی حیات ہیں یہ اللہ نے مقدر کر کے رکھی اب اس حیات میں ہم کیسے زندگی گزاریں گے ہماری جو عمر ہے اس کو ہم کیسا گزارتے ہیں اچھے طریقے سے گزارتے ہیں تو اللہ سواب دے گا گلت طریقے سے گزارتے ہیں اللہ گناہ دے گا ایسے موت ہے موت کے ایک دن تیہ ہے اب اس کا طریقہ الگ الگ ہو سکتا ہے یعنی مرنا تو تیہ ہے اب وہ کیسے مرے گا اس کا کوئی بھی طریقہ ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے اپنے بستر پر مرے ہو سکتا ہے کوئی مات ڈالے تو اگر کوئی نہیں مارے گا اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ مرے گا ہی نہیں وہ اپنے بستر پہ مرے گا اس کو مرنا ہی مرنا ہے تو یہ ہو سکتا ہے انسانوں کا فعل ہے کسی پہ حاملہ کرنا کسی کو زخمی کرنا یہ انسان کر سکتا ہے کسی کو وقت سے پہلے کوئی کسی کو نہیں مار سکتا سمجھے اس کا وقت آ چکا ہے لیکن غلطی اس نے یہ کیا کہ اس نے جا کے اس کو مار دیا اس کو اس کی سزا ملے گی ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ کسی نے کسی کا مردل کر دیا اور ایک جرم کے ذریعے سے ہوئی ہے اور جرم کرنے والے کو جو ہے گناہ ملے گا وہ اپنے سزا پائے گا لیکن سمجھ لیجئے کہ اس کا ٹائم پورا ہو چکا ہے اتنی ہی اس کی حیات تھی اس دنیا میں اور اس کے بعد اس سے زندہ نہیں رہنا تھا دیکھئے آپ غور کیجئے کہ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہو گئے عثمان بن افان رضی اللہ عنہ شہید ہو گئے اور اللہ کے نبی صلی اللہ نے اپنی زندگی میں ہی بتا دیا تھا کہ عمر فاروق شہید ہوں گے عثمان بن افان شہید ہوں گے بلکہ ایک جنگ کے موقع پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مدان جنگ کے پاس بخدائے بتا دیا کہ فلا فلا جگہ یہ یہ شہید ہوں گے تو آپ بتائیے کہ اس کا مطلب کیا ہے کہ پہلے سے اللہ کی طرف سے یہ بتا جا رہا ہے کہ یہ شہید ہوں گے مطلب ان کا ٹائم پہ ہے کہ اتنا ان کی حیات ہے اس دن ان کی زندگی ختم ہے تو کوئی کب مرنے والا ہے کس طرح سے مرنے والا ہے اس کے بارے میں بھی بتا دینا پہلے سے اس کا مطلب ہے کہ ان کی زندگی اتنی ہی ہے اب جن صحابہ کرام کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیشن گوئی کیا کہ یہ شہید ہوں گے وہ واقعی اسی طرح سے شہید کیا گیا تو اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ وقت سے پہلے ان کو مار دیا گیا وقت ان کا اتنا ہی تھا ختم ہو گیا تو یہ جو آپ نے کہا ہے کہ وقت سے پہلے مار دیا گیا یہ غلط ہے آدمی کی حیات اتنی ہی تھی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اس کو مارنا غلط تھا اس کو قتل نہیں کرنا چاہیے تھا مرنے نہیں کرنا چاہیے تھا لیکن اگر کوئی مرنے نہ کرے تو اس کا مطلب نہیں کہ وہ اور زندہ رہتا کسی اور بہنے سے وہ مر سکتا تھا خالد بن ولی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب فوت ہوئے تو اپنے بستر پر فوت ہوئے اور بعض راتوں میں آتا ہے کہ وہ کہتے تھے کہ جنگ سے جو ڈر کے بھاگتے ہیں وہ عبرت حاصل کریں کہ میں زندگی بھر جنگ لڑتا رہا میدان جنگ میں وہاں موت میں موت بستر پر آ رہے ہیں تو اب وہاں اتنے دشمنوں سے بھیڑے لیکن وہ ان کا معاملہ نہیں تو اس طرح سے ان کو نہیں مرنا تھا اس لئے کوئی میدانی جنگ میں ان کو نہیں مار سکا بستر پر ان کی افات ہوئے ہیں کتنے لوگ میدان جنگ میں ان کی افات ہوئی تو ان کی اتنی ہی زندگی ہے ٹھیک ہے لیکن یہ غلط طریقے سے ان کو مارا گیا ہے تو قاتل کو گناہ ملے گا اور مقتول کو جس کو قتل کیا گیا اگر بلا وجہ اس کو اس پر یہ حملہ ہوا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے درجات بھی بلند کرے گا تو یہ معاملہ ہے تو آپ کا جو یہ کہنا ہے پہلی بات کہ وقت سے پہلے مار دیا گیا یہ بہت غلط بات ہے بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ ہندووں کی طرف سے یہ عقیدہ کسی نے آپ کو دیا ہوگا کیونکہ ان کے ہاں یہ بات ہوتی ہے کسی کا قتل ہو گیا مڈر ہو گیا تو کہتے ہیں کہ نہیں ان کے جو آتما بھٹکتی رہتی ہے کہتے ہیں کہ وقت سے پہلے مر گیا اس آتما کا شاید وہ لوگ نام بھی دیتے ہیں پریت آتما ایسا کچھ کہتے ہیں اس کو تو کہتے ہیں وہ آتما بھٹکتی رہتی ہے تو یہ ان لوگوں کا یہ عقیدہ ہوتا ہے اسلام میں ایسا کوئی عقیدہ نہیں ہے کیوں نہیں حساب کتاب ہوگا یہ چیز تو عام اللہ کا یہ قانون تو عام ہے کوئی بھی شخص کسی طرح سے بھی چاہے وہ اپنی بستر پہ مرے یا کوئی اس کا مڈر کر دے قتل کر دے کچھ بھی کر دے وہ خبر میں جائے گا اس کا حساب کتاب ہوگا کیونکہ حدیث میں ایسا تو نہیں ہے کہ کوئی اپنی بستر پہ مرے گا اس کے بعد خبر میں آئے گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا حدیث عام ہے ہر مردے کے لئے قرمائیت کے لئے کہ کوئی بھی آدمی قبر میں جائے گا تو اس کا حساب کتاب ہوگا ہاں انبیاء علم السلام مستثنہ ہے کچھ اور بھی اللہ کے بندے ہوں گے جن کو مستثنہ کیا سکتا ہے بچے ہیں چھوٹے ماسوم بچے ان کا استثناء ہے کیونکہ ان کے گناہوں کی فائل تو بنتی ہی نہیں ہے تو ایسے لوگوں سے حساب کتاب نہیں ہوگا زائے سے نبی سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا قبر میں بچوں سے کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا قبر میں اللہ تعالیٰ نے پہلے سن کو جنت کے سیٹیفیکٹ دے رکھی ہے ان سے بھی کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا تو بہت سائے لوگ جو ہے قبر میں کوئی حساب کتاب ہوگا آخرت میں کوئی حساب کتاب ہوگا لیکن عام طور سے لوگوں کا حساب کتاب ہوگا قبر میں بھی چاہے وہ بستر پر فوت ہوئے ہوں یا کسی نے ان کا مدر کر دیا ہو قتل کر دیا گیا ہو کوئی بھی صورتحال ہو ان کا حساب کتاب ہوگا تو یہ تفصیل ہے آپ کے سوال کے جواب میں امید کی بات آپ کے لئے واضح ہوگئے ہوگی آگے پڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں سلام علیکم حضرات حضرات میرا نام انیس محمد انیس ہے میں جانگاری چاہتا ہوں کہ طولو افتاب کے ٹائم کا جو وقت ہے اس میں نماز پڑھی جا سکتی ہے کی نہیں اور اگر پڑھی جا سکتی ہے تو کئی رکعات اس کا تفسیر سے جواب بتائیے یہ ہمارے اگرائی ہیں محمد حنیس صاحب ان کا سوال یہ ہے کہ طولو افتاب کے وقت نماز پڑھی جا سکتی کی نہیں پڑھی جا سکتی ہے تو کتنی رکعات تو بالکل نہیں طولو افتاب کے وقت یا غروب افتاب کے وقت یا ٹھیک دوپر کے وقت نماز پڑھنا منع ہے اللہ کے نبی سسلم میں تین اوقات میں نماز پڑھنے سے منع کیا ہے اس میں ایک صورت نکلتے وقت ایک صورت ڈھپتے ہو ایک ٹھیک دوپر کے وقت تو آپ کہیں پڑھ سکتے ہیں تو کتنی رکعات کچھ نہیں پڑھ سکتے ہیں بلکہ منع کیا گیا ہے تو یہ وقت نماز پڑھنے کا نہیں ہے میں دیکھیں آپ کا جواب مل گیا ہوگا آگے بڑھتے ہیں اگلا سوال دیکھتے ہیں جی اسلام علیکم میرا نام محمد عظیم ہے اور جی میں قویت میں رہتا ہوں کام کرنے کے لیے ادھر آیا ہوں وہ تو انڈیا سے لیکن مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے میں سوشل میڈیا پر اپنی ویڈیو بنا کے ڈالتا ہوں جتنا مطلب مجھ کو نولیز ہے دین کا معاملے میں یا اسلام کا معاملے میں جتنا تو نولیز نہیں ہے تینا پڑھا لکھانا ہوں لیکن جتنا مجھ ساتھا ہے میں کرتا ہوں لیکن لوگ اس کو غلط سوچتے ہیں ہمت توڑ دیتا ہے ایسا کیوں یہ ہمارے محمد عظیم بھائی ہیں کوئیت میں رہتے ہیں یہ فرماتے ہیں کہ میں سوشل میڈیا پر ویڈیو بناتا ہوں شاید اسلامی ویڈیو بناتے ہوں گے اسلام کے بارے میں کہتے ہوں گے اور کہتے ہیں کہ لوگ مجھ کو ٹوکتے ہیں گلت کہتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ عالم نہیں ہوں گے آپ نے بتائی نہیں اپنے بارے میں کہ آپ عالم ہیں کہ نہیں ہے آپ تھوڑا سا غاضر کر دیتے ہیں اپنے بارے میں تجاب دینے میں ملے لئے آسانی ہوتی لیکن آپ کے سوال سے اور جو آپ نے کہا ہے کہ لوگ آپ کو ٹوکتے ہیں تو اس سے یہ لگتا ہے کہ آپ عالم میں اسلامی سکولر نہیں ہے اور اسلامی ایشوز پر آپ بات کرتے ہیں تو ایسے میں اگر کوئی آپ کو ٹوکتا ہے تو بلکل صحیح کرتا ہے وہ وہ بلکل حق بجانی ہوئے اس کو ٹوکنا چاہیے اور آپ کو ان کی بات ماننی چاہیے اور آپ کو یہ کام بند کر دینا چاہیے یا ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ وہ اسلامی ایشوز پر بات کرنا شروع کرتے اور اسلامی تعلیمات پر گفتگو کرنا شروع کرتے ہر مسئلے پر بات کرنا شروع کرتے آج کے دور کا یہ بہت بڑا فتنہ ہے کہ ایک آدمی جو اسلامی سکولر نہیں ہے اور جس کی دینی تعلیم نہیں ہے وہ شخص عربی بھی نہیں جانتا ہے عربی زبان قرآن عدیسی عربی میں وہ تک اسے نہیں معلوم ہے اور وہ دین کے بڑے بڑے مسائل پر بات کرتا ہے اور لوگوں کو دینی رہنمائی کرتا ہے یہ بہت غلط بات ہے یہ حرکت نہیں کرنا چاہیے کسی کو بھی تو آپ کا اچھا معاملہ ہے اللہ ہی بہتر جانتا ہے کہ آپ عالم ہیں کی نہیں ہیں وہ تو آپ نے بتائی نہیں لیکن اندازہ یہ ہوتا ہے کہ آپ عالم نہیں ہیں اور آپ یہ کام کر رہے ہیں اس لئے لوگ آپ کو ٹوک رہے ہیں تو لوگ اگر آپ کو ٹوک رہے ہیں تو بلکل صحیح کر رہے ہیں اور آپ کو اپنا یہ کام ہونر آتا ہے تو وہ آپ کیجئے جو آپ کو آتا ہے وہ کیجئے لیکن اگر آپ عالم نہیں ہیں تو یہ کام مت کیجئے میں اس کو مثال سے آپ کو سمجھاؤں آپ سمجھتے ہوں گے کہ تھوڑی بہت جو دین کی معلومات ہیں میں اسی کو بتا رہا ہوں تو کیا غلط کر رہا ہوں تو میرے بھائی جو غور کیجئے کہ میں بہت ساری دوائیوں کے نام جانتا ہوں میں اب تک اتنا بڑا ہو گیا ہوں میں دھر میں بیمار ہوتا رہتے تو بیمار ہوتے علاج کراتے کراتے بہت ساری دوائیوں کا نام مجھے یاد ہو گیا بہت ساری بیماریوں کا نام یاد ہو گیا مجھے پتا چل گیا کہ کس بیماری میں کیا جو ہے علاج ہے بہت ساری چیزیں میرے پاس معلومات اکٹھا ہو گئی ہیں ٹیب کے مسئلے میں میڈیکل کے مسئلے میں اب ان معلومات کو لے کے میں ایک یوٹیوب چینل بنا ہوں اور لوگوں کو سکھاؤں کہ آپ کو بخار ہو گیا تو یہ دوا لیجئے آپ کو یہ ہو گیا تو یہ دوا لیجئے آپ کو یہ پرشانی تو یہ کیجئے تو آپ بتائیں کوئی آدمی مجھ کو ٹھیک بولے گا کہ یہ تو دینی مدرسے سے پڑھا ہوا ہے اور آج آکے جو یہ میڈیکل کورس کرا رہا ہے سب کو یہ دوایاں بتا رہا ہے سب کو تو کوئی بھی آدمی اس بات کو پسند نہیں کرے گا اور نہ یہ صحیح ہے تو اگر کوئی آدمی یہ سمجھتا ہے کہ میں دین کی تھوڑی بہت معلومات رکھتا ہوں تو لاؤ اسی کو بتانے بیٹھ جاؤں یوٹیوب چینل کھول کے یہ بہت غلط بات ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے یہ بلکل ایسے ہی ہے کہ ایک آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے میڈیکل کولس سے نہیں پڑھا رہا ہے کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے پاس کچھ معلومات نہیں ہے اس کے پاس اور وہ یوٹیوب چینل کھول کے بیٹھ جاؤ اور کہہ کہ نہیں نہیں آؤ تمہارے سر میں کیا پرابلہ ہوں میں اراز بتاتا ہوں تمہارا پیٹ درد ہے میں اس کا نسخہ بتاتا ہوں بخار ہے میں اس کی دواتے سکتا ہوں یہ غلط بات ہے ایسا جو ہے کوئی نہیں کرنے دے گا بلکہ ایشہ سرس کی بات سنکر اگر کسی کی طبیعت غراب ہوگی تو الٹا اس کے لئے خطرہ ہو سکتا ہے لیکن دین کے بارے میں کوئی کسی کا پرسانے حال نہیں ہے اگر صحیح معنی ہوئے اسلامی حکومت ہو اور مہا پہ لوگ بیدار ہو سمجھنے والے لوگ ہیں تو ایسے لوگوں کو تو جبردتی بند کرنا چاہیے ایسے لوگوں کو تو جبرن جو ہے یہ کام بند کروا دینا چاہیے یہ تمہارا کام نہیں اپنا کام کرو تو جو لوگ بھی آج آزاد اصل میں کیا ہے کہ اسلامی حکام کی طرف سے گریفت نہیں ہے عام طور سے اس کا نوٹس نہیں لیا جاتا حالانکہ ہونا یہ چاہیے کہ نوٹس لینا چاہیے جو شخص کچھ بھی نہیں جانتا عربی تک نہیں جانتا ہے اور وہ کھڑا ہو کے یوٹیوب چلیں بنا کے سب کو دین سکھائے تو ایسے آدمی پر تو ایکشن لینا چاہیے نہ صرف یہ کہ اس کا یوٹیوب چلیں بند کرانا چاہیے اس کو بھی جیل میں ڈال دینا چاہیے اگر وہ نہیں صدرتا ہے تو تو خلاصہ یہ کہ آپ نے جو سوال کیا ہے اگر آپ اسلامی سکالر نہیں ہیں اور آپ عالم نہیں ہیں آپ کے پاس اسلائیت نہیں ہے اور آپ جو ہے سب کو دین کی تعلیم سکھانے چلے ہیں یوٹیوب پہ تو یہ بات بہت گلت ہے اور جن لوگوں نے بھی آپ کو ٹوکا ہے بلکت صحیح کیا ہے لیکن اگر آپ بقادہ اسلامی سکالر ہیں آپ پڑھے لکھے ہیں آپ کو اچھی خاصی معلومات ہیں تو آپ دوبارہ سوال کر سکتے ہیں اپنا تعارف نہیں سکتے ہیں ہم انشاءاللہ اس پر غور کریں گے لیکن ابھی تک جو اندازہ ہوا آپ کے سوال سے وہ یہ کہ آپ کوئی اسلامی سکالر نہیں ہیں اور آپ اسلامی عمور پہ بات کرتے ہیں اس لئے لوگ آپ کو اعتراض کرتے ہیں تو آپ کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے جیسا کہ کسی بھی فیلڈ میں اگر کوئی آدمی ماہر نہ ہو اور وہ کام کرنے بڑھ جائے یوٹیوب چینل پہ تو دنیا میں کوئی بھی آدمی اس کو پسند نہیں کرے گا جیسا میں انجینئر رہی ہوں ابھی ایک یوٹیوب چینل کھول لوں اور میں لوگوں کو سکھا دیں بڑھ جاؤ بللنگ کیسے بناتے یہ کیسے بناتے کون سنے گا میری بات بھئی لوگ کہیں گے پاگل ہو گیا ہے یہ کیا کر رہا ہے اس کا کام ہے یہ اور ایسے ہی میں وکیل نہیں ہوں میں نے وقالت نہیں پڑھا ابھی میں ایک یوٹیوب چینل کھول لوں اور کون کی کیسے وقالت کی آتی ہے قانون کے دعاو پیچھ وہ سب سکھانا شروع کر دوں تو کون سنے گا میری بات تو ایسے دینی علم بھی ایک علم ہے وہ بھی ایک فن ہے اور اس کی بھی بہت ساری باریکیاں ہیں بہت سارے مسئلے ہیں اس میں تو ہر آدمی کا کام نہیں ہے کہ کہیں پہ ایک چیز پڑھ لیا اور لے جا کے سب کو بتانا شروع کریں کبھی کبھی بہت ہی عجیب و غریب لطیفے دیکھنے کو ملتے ہیں ویڈیو کے شکل میں بھی ایمیج میں بھی تحریر میں بھی ابھی حالی میں کسی شخص نے اپنا نام مسلم بتاتا ہو اور اس نے ایک ویڈیو نکالی ہے اس میں خانے کعبہ حج کے بارے میں خانے کعبہ کے بارے میں مکہ کے بارے میں کیا کچھ کہا نہیں ہے لیکن اس میں ایک بات بھی صحیح نہیں ہے سب ادھر ادھر کر کے رکھ لیا جو کی بنیادی چیزیں آپ سوچیں بنیادی چیزیں حج کا مسئلہ اور خانے کعبہ کا مسئلہ یہ بنیادی چیزیں اس میں وہ غلطی کر رہا ہے اور ویڈیو بنا رہا ہے یوٹیوب چلنے پر ڈالا ہے ایسے ہی ایک ایمیج ابھی دیکھنے کے لیے تھی فیس بک پر کسی نے نصر کیا تھا قرآن کی آیت کوٹ کیا تھا کہ کوئی عورت زنا کرتی ہے تو اس کو کمنے میں بند کر دیا جائے قرآن یہ آیت کے حوالے سے لکھا ہوا تھا حالانکہ یہ آیت منسوک ہو چکی ہے ابھی اس وقت بعد میں یہ قانون اسلام کا حصہ نہیں رہا یعنی یہ پرانا قانون تھا جس کو ختم کر دیا گیا ہے لیکن قرآن میں وہ موجود ہے اب وہ چیز وہاں سے لے کے فیس بک پر ڈالنا یہ جہلوں کا کام ہے یہ انجام وہ بہت بڑے دین کا کام کرنے کی کوشی کرتے ہیں تو انہوں نے ویراست کے مسئلے میں بات کرتی بھی کہا کہ ایک شخص جب وفات اس کی قریب ہو تو وہ جتنا چاہے جس کے لئے چاہے وسیعت کر سکتا ہے تو قرآن کی ایک آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ و تعالیٰ وسیعت کا حکم دیتا ہے تم میں سے جب کسی کی وفات کا وقت آئے تو وسیعت کریں کہ مال کون لے گا یہ قرآن کی آیت ہے لیکن یہ آیت بھی منسوخ ہے سورہ نسا میں دوسری آیتیں نازل ہوئی ہیں اس میں اللہ تعالیٰ نے حصہ بتا دیا کہ ایک آدمی فوت ہوگا تو اس کے طرقے میں کس کو کتنا ملے گا اب مرنے والا ان وارثین کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا یہ بات حدیث میں آئی ہے حدیث میں آئی اللہ وسیعت الہارث کہ اللہ رب العالمین نے سب کا حصہ بتا دیا ہے اس لئے اب کوئی کسی وارث کے لئے وسیعت نہیں کر سکتا لیکن قرآن کے ایک دوسری آیت ہے جس میں وارثین کے لئے بھی وسیعت کی بات ہے لیکن وہ آیت منسوخ ہے اب ایک آدمی اس کو بنیاد بنا کے یہ کہہ رہا ہے کہ نہیں ایک آدمی جو چاہے جس کو چاہے وسیعت کر سکتا یہ کیا تماشا ہے حالت ایک آدمی یوٹیوب چینل بنا کے کچھ بھی بولتے جا رہا ہے کچھ بھی بولتے جا رہا ہے تو یہ طریقہ صحیح نہیں ہے ایک شخص جو ایک عجیب لطیفہ ایک جگہ میں کسی زمانے میں ہوا کرتا تھا تو وہاں پہ کچھ نوجوان آئے انہوں نے کہا کہ ہم تو مولانا لوگوں سے یہ سنتے ہیں کہ آشورہ کا روزہ رکھنا یہ سنت ہے لیکن صحیح بخاری میں تو لکھا ہوا فرض ہے میں چونگیا میں کہاں صحیح بخاری میں لکھا ہوا دیکھاؤ تو وہ حدیث باقادہ اللہ کے دے دیا تو اس حدیث میں یہ تھا کہ اللہ کے نسم نے آشورہ کے روزے کا حکم دے رکھا ہے حقیقت میں وہ حدیث ہے وہ بھی صحیح بخاری میں ہے لیکن وہ حدیث بھی منسوخ ہے وہ جب رمضان کے روزے فرض کیے گئے تو وہ جو فرض تھا پہلے اس کو سنت میں بدل دیا گیا لیکن ایک آدمی کو کیا پتہ ہے اسب اس کو نہیں معلوم ہو بخاری کے حدیث پڑھا رہا اور ڈائرٹ فتوہ دے رہا ایک ریجلٹ نکال رہا تو یہ طریقہ غلط ہے تو خلاصہ یہ کہ جو شخص بھی اسلامی معلومات نہیں رکھتا ہے اس کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ ایک یوٹیوب چلنے منا کے اور دن کی نشرو احساس شروع کر دے اللہ نے اس کو جو صلاحیت دیئے جو پیشہ ہے اس کا اپنے پیشے میں محنت کرے دن کا کام کرے اور اگر دعوت و تبلیغ کا شوق ہے تو ہم یہ نہیں کہتے کہ وہ یہ نہیں کر سکتا شوق ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ یہ علم حاصل کرے علماء سے جڑے علماء کے پاس جائے بیٹھے اچھا خاصا ٹائم دے عربی زبان سیکھے قرآن سیکھے حدیث سیکھے قرآن و حدیث سے مسئلوں کا استنبات کیسے ہوتا ہے وہ سیکھے یہ ساری معلومات سیکھ لے علماء کے ساتھ بیٹھتے بیٹھتے اور اس کے پاس اتنا علم آ جائے کہ علماء جو مستند علماء ہیں وہ اس کی توسیق کر دیں وہ یہ کہہ دیں کہ ہاں ٹھیک ہے اب یہ عالم ہو گیا لوگ اس کو علماء میں شمار کرنے لگیں تو اب وہ دین کا کام کرے کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن بے غیر علم حاصل کی ہوئے بے غیر سیکھے ہوئے بے غیر مہارت پیدا کی ہوئے اور وہ باقادہ یوٹیوب چنل کھول کے اور اسلامی سکالر بن جائے تو یہ بہت غلط بات ہے ہاں آخری بات یہ کہوں گا کہ ایک چیز جو متفق علیہ ہے وہ کبھی کسی کو بتا سکتا ہے جس سے وضو کا کوئی طریقہ ہے کوئی مسئلہ ہے چلو کہیں بھی وضو کر رہا بیٹھ کے باجو علیہ نے پوچھ لیا ہاتھ کیسے ذلنا کچھ پوچھ لیا چلو اس کو معلومات تھے تھوڑا بتا دے اس طرح کی باتیں وہ کر سکتا ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے وہ چلو اس کو آتا ہے کسی کو بتا دے یہ اتنا چھوٹا موٹا وہ کر سکتا ہے توحید کی بات اللہ تعالیٰ ہے جو بات متفق علیہ ہے جس میں کوئی اختلاف نہیں ہے دو چار کی طرح سے بہت کلیر ہے واضح ہیں وہ کسی کو بتا دے کوئی مسئلہ نہیں لیکن فتوہ دینا کسی خاص مسئلے میں بات کرنا خاص ٹاپکٹ لے کر یوٹیوب پہ آکے لیکچر دینا یہ ساری چیزیں یہ ٹھیک نہیں ہے عام آدمی کے لیے جو عالم نہیں ہے اس کے لیے ٹھیک نہیں ہے جیسا کہ میں نے آپ کو مثال دیا کہ ہر آدمی جو ڈاکٹر نہیں ہے وہ آکے یوٹیوب پہ میڈیکل کے بارے میں اور ٹیپ کے بارے میں بات نہیں کر سکتا ہاں کبھی کبھی اس میں بھی دیکھیں گنجائش ہوتی ہے جیسے ایک آدمی کا پیٹ خراب ہے جو اس کو دست روکنے کی دوا آتی ہے جا کے میڈیکل پہ کبھی بول کے خود ہی لے آتا ہے ایک آدمی کا داد درد کرتا ہے اب وہ درد کی دوا چاہیے جا کے میڈیکل پہ آدمی خود ہی بول کے لے آتا ہے تو یہ چھٹ پھٹ تھوڑا بہت آدمی کر لیتا ہے ہم بھی کرتے ہیں ہم بھی کرتے ہوں گے کہ کبھی کبھی تھوڑا بہت پرابلم ہوتی ہے بوڈی میں دواوں کا ناموں کو یاد دے جا کے کبھی لے آتے ہیں داد درد کی دوا لے آتے ہیں پیٹ کھرا ہوتا ہے اس کی دوا لے آتے ہیں تو تھوڑی بہت دوا لے آتے ہیں ہم بھی ہمچنے جبکہ ہم ڈاکٹر نہیں ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ یہ ہماری حد ہے تو ایسے اسلام کے بارے میں بھی کچھ باتیں معلوم ہیں تو ٹھیک ہے آپ دوستوں کو بتائیے لیکن باقعدہ ماہری فن کی طرح سے بات کرنا اور اپنا یہ پیشہ بنا لینا اور باقعدہ ایک اسلامی سکالر بن کے یوٹیوب چینلن پر کھڑے ہو جانا یہ ٹھیک نہیں ہے بلکل اسی طرح سے غلط ہے جیسے ایک آدمی ڈاکٹر نہیں ہے باقعدہ ڈاکٹر بن کے یوٹیوب چینلن کھل کے بیٹھ گیا جیسے یہ غلط ہے یہ بھی غلط ہے اس لئے آپ کا یہ طریقہ بلکل غلط ہے میں نے بڑی تفصیل سے سمجھایا کیونکہ یہ مسئلہ صرف آپ کا نہیں ہے یہ جواب میں آپ کو نہیں دے رہا ہوں یہ باتیں میں ان تمام لوگوں کے لئے کہہ رہا ہوں جو آج یوٹیوب چینلن بنا کے اسلام کی نشر و اشانت کرنا چاہتے ہیں اور دین سیکھنا نہیں چاہتے ہیں سیکھنے پر آمادہ نہیں ہے ان سب کے لئے باتیں ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کی ہدایت فرمائے اور سب کو فتنوں سے محفوظ رکھیں اتنی تفصیل کے ساتھ باتیں آپ کے سامنے رکھی گئی ہیں ہمیں دے کہ یہ باتیں آپ کے لئے کافی ہوں گے ناظرین آگے بڑھنے سے پہلے ہم آپ کے سامنے واضح کر دیں کہ اگر آپ بھی اپنے سوالات ہم تک بھینا چاہتے ہیں تو اسکرین پر جو نمبر شو رہا ہے اس پر آپ اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے دیان لے کہ آپ کا سوال کم سے کم الفاظ پر مستمیل ہو آپ کا سوال با مقصد ہو اور سوال پوچھتے ہوئے اپنا نام اور پتہ بھی بتانے کی کوشش کریں اور ساتھ میں کوشش ہو کہ آپ کا سوال ویڈیو میں یا کم از کم آوڈیو میں ریکارڈ ہو کر ہم تک بھیجا جائے کیونکہ جو سوالات ہم کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم انہیں جواب کے لئے پہلے چنتے ہیں تو ان چیزوں کا خیال کرتے ہوئے آپ سوالات بھیج سکتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کیونکہ جوابات آپ تک پہنچ جائے تو ناظرین آگے بڑھیں گے کچھ اور سوالات ہیں ان کو دیکھتے ہیں دیکھتے ہیں انگلہ سوال سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جی شیخ میں قلقہ سے صرف راز بلڑا ہوں میرا سوال تھا شیخ کہ قرآن میں تین طلاق ایک مجلس میں نہیں دینا ہے ایسا ہے اور اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں بھی ایک مجلس میں تین طلاق نہیں ہوتی تھی بلکہ ایک ہی مانے جاتی تھی تو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں یہ کیسے ہو گیا اور کیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے قرآن کے خلاف فیصلہ دیا اور اللہ علیہ وسلم کے خلاف فیصلہ دیا جی شیخ جزاک اللہ ناظرین یہ ہمارے ایک بھائی صاحب ہے کلکتہ سے سرفراز بھائی ان کا کہنا یہ ہے کہ قرآن میں یہ ہے کہ ایک مجلس میں تین طلاق نہیں دینا ہے ایک ساتھ تین طلاق نہیں دینا ہے اور حدیث میں بھی ایسا ہے اور اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں عشدہ سے خلیفہ اول عبوہ ستیرزم کے زمانے میں اگر تین طلاق دی آتی تھی ایک ساتھ تو ایک شمار ہوتی تھی تو عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں ایسا کیا ہوا کہ وہ تین طلاق جو ہے تین شمار کی جانے لگی تو دیکھیں صحیح مسلم اگرہ کی روایت ہے اور عمر فاروق عزلوں کے دور میں بھی ابتدائی دو سالوں میں یہی ہوتا تھا کہ تین طلاق اگر ایک ساتھ دی آتی تھی تو ایک شمار ہوتی تھی اس کے بعد عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غور و فکر کے بعد ایک قانون پاس کیا کہ آج کے بعد سے اگر کوئی تین طلاق دے گا ایک ساتھ تو ہم اس سے اس کی بیوی کو جدا کر دیں گے الگ کر دیں گے ہم اس کو نافذ کر دیں گے تو یہاں پہ آپ کا سوال یہ ہے کہ اگر پہلے اسلامی شریعت یہ تھی اسلام کی تعلیمیتی تو پھر عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا اس کو بدل سکتے تھے انہوں نے ایسا کیوں کیا یا یہ ان کا اقدام قرآن کے خلاف تھا تو دیکھیں ان کا اقدام قرآن کے خلاف نہیں تھا اصل بات یہ سمجھنے کی ہے کہ ان کا جو اقدام تھا یہ فتوہ نہیں تھا یہ تعذیر یہ سزا ہے یہ ذہن میں رکھیں اگر یہ نکتہ آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ کا سارا اشکال ختم ہو جائے گا آپ یہ سمجھ رہے ہیں کہ عمر فاروق رضی اللہ نے کوئی فتوہ دیا ہے اور وہ قرآن و حدیث کے خلاف ہے یہ فتوہ نہیں ہے یہ سزا ہے یہ فتوہ نہیں سزا فتوہ جو ہوتا ہے وہ قرآن اور حدیث کے مدلول کے مطابق ہوتا ہے اور سزا جو ہوتی ہے سزا میں ایک مجرم کو بہت ساری سہولتوں سے محروم کیا جاتا ہے یعنی اس کے لئے بہت ساری چیزیں جائز ہوتی ہیں قرآن کی روشنی میں اس کے لئے جائز ہے حدیث کی روشنی میں اس کے لئے جائز ہے لیکن اس نے ایک پاپ کیا اب حاکم اس کو سزا دینا چاہتا ہے تو ایسی سزا دے سکتا ہے کہ یہ ساری چیزوں سے وہ محروم رہ جائے مثال کے طور پر ایک آدمی شادی شدہ ہے وہ اپنے بیوی سی مل سکتا ہے کوئی روک سکتا اس کو نہیں رو سکتا اس کی بیوی پاک ہے حیز میں نہیں ہے تو جائے مباشر کر سکتا ہے مل سکتا ہے کوئی نہیں رو سکتا اس کو اپنے بال بچوں کے ساتھ گھوم سکتا ہے کوئی نہیں رو سکتا اس کو کہیں بھی جا کے نوکری کر کے کما کھا سکتا ہے کوئی نہیں رو سکتا قرآن و حدیث کی روشنی میں اسی یہ آزادی حاصل ہے اس کے لئے سب چیزیں جائز ہیں لیکن اگر اسی نے کوئی پاک کیا کوئی جرم کیا اور حاکم وقت اس کی سزا دینے کے لئے اس کو قید خانے میں بند کر لے تو قید خانے میں بند کرنے کا مطلب یہ ہوا کہ اب وہ اپنی بیوی سے نہیں مل سکتا اپنے بچوں کے ساتھ گھوم نہیں سکتا کہیں جا کے جاب نہیں کر سکتا ہے یہ ساری چیزیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں اس کے لئے جائز تھی اللہ نے حلال کر کے رکھا تھا اس کی بیوی کو اللہ کے قانون کے نظر میں حلال ہے اس کے لئے کوئی جاب کرنا زمین میں چننا فننا حلال ہے کہیں کبھی پانی پینا اس کے لئے حلال ہے لیکن حاکمی وقت نے اس کو بند کر دیا ایک کالکوٹری میں ان سب سے محروم کر دیا تو کیا کہیں گے کہ یہ جو حاکم نے فیصلہ کیا ہے کہ اللہ کی حلال کیوئی چیزوں کو حرام کر دیا ابھی وہ قیدی بولے کہ اللہ نے میری بیوی میرے لئے حرام کی اللہ نے اپنے بچوں کے ساتھ رہنی کے مجھے آزادی دی اللہ کی قانون کے رشنی میں میں قیم بھی جوب پڑ سکتا ہوں آپ نے مجھے کیوں بند کر دیا کالکوٹری میں آپ کون ہوتے ہیں اللہ کے قانون کو بدلنے والے اللہ نے حلال کیا آپ کون ہوتے ہیں حرام کرنے والے میری فیملی کو میری لئے اور میری گھر کو میری لئے اور میری جاب کو میری لئے حرام کرنے والے روکنے والے آپ کون ہوتے ہو تو کیا کہہ گیا کوئی یہی کہہ گا نا کہ بھئی ہے یہ تیری سزا ہے اور سزا کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جو جائز ہے وہ چھین لیا جائے جو گنجائش ہے وہ گنجائش چھین لی جائے تو عمر فاروق رضی اللہ تعالی نے قرآن حدیث کے خلاف کوئی کام نہیں کیا ہے بلکہ قرآن و حدیث کی روشنی میں جو گنجائش تھی انہوں نے کہا بھی ہے کہ اس میں تمہارے لیے گنجائش تھی لیکن میں یہ گنجائش ختم کر رہا ہوں تو جو گنجائش ہے وہ چھینہ عمر فاروق رضی اللہ کیوں بطور تعذیر ان کو سزا دینے کے لیے تو مقصد یہ یہ نہیں عمر فاروق رضی اللہ کا کہ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں بلکہ مقصد یہ ہے کہ جو لوگ قرآن و حدیث کی مخالفت کر رہے ہیں ان کو سزا دی جائے ایک ساتھ تین طلاق دینا یہ غلط ہے اب اس کی سزا دینا چاہتے تو عمر فاروق رضی اللہ تو سزا میں یہی تے کیا سزا میں یہی تے کیا کہ تین طلاق ایک ساتھ دینے کے بعد گنجائش تھی کہ اپنی بیوی اپنے پاس رکھتی لیکن بطور سزا یہ گنجائش ختم کی جاتی ہے اب ان کو نہیں رہنے دیا جائے گا اب دیکھیں ایک اور مسئلہ ہے کہ ایک مسلمان عیسائی رکی سے شادی کر سکتا ہے اسلام میں جائز ہے لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی ایسے جوڑوں کو الگ کروا دیا انہوں نے عیسائی عورت سے شادی کے تو الگ کروا دیا تو ایسا نہیں کیوں اس کو حرام سمجھ رہے تھے بلکہ وہ کسی اور وجہ سے الگ کروا رہے تھے اور وہ چیز جو ہے بطور تعذیر تھی کہ غلط ایسا نہیں ہونا چاہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کئی ایسے فیصلے کیے ہیں جو تعذیر کی وجہ سے ہیں کسی مسئلہ کی وجہ سے ہیں اس کا یہ معنی نہیں ہے کہ قرآن و حدیث کے خلاف وہ حکم ہے تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ جو عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا فرمان ہے قانون ہے یہ اصل میں تعذیر کے لئے ہے سزا کے لئے ہے یہ اصل جو استلاحی فتوہ ہے وہ فتوہ نہیں ہے کوئی اس چیز کو اس قانون کو فتوہ بولتا بھی ہے تو مجازی طور پر وہ فتوہ بولتا ہے اور حقیقت میں وہ تعذیر ہے بلکہ فقی کتابیں آپ دیکھیں گے تو بہت سارے اہل علم نے باقادے اسرحت کر رکھی ہے کہ یہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا قانون تعذیر کیلئے تھا اس موضوع پر ہماری ایک مفصل کتاب ہے انشاءاللہ جلدی وہ آ جائے گی اس میں ہم نے کئی اہل علم کے حوالے نقل کی ہیں جنہوں نے صاف طور سے یہ لکھ رکھا ہے اعتراف کر رکھا ہے کہ یہ تعذیراً قانون جاری کیا تھا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بہرحال آپ کا خلاصہ یہ ہے کہ جب قرآن و حدیث کی روشنی میں یہ مسئلہ تھا کہ ایک ساتھ دے گئے تین طلاق ایک ہوتی ہے تو عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے تین کیسے نافذ کر دیا تو اس کا جواب ہے کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے کوئی قرآن و حدیث کی خلاف فتوہ نہیں دیا ہے بلکہ انہوں نے سزا کا ایک قانون بنایا ہے اور سزا میں ہوتا ہی ہے یہ کہ کوئی گنجائش ہو وہ ختم کر دی جائے کوئی چھوٹ ہو کوئی چیز حلال ہو اس سے اس کو دور کر دیا جائے تو یہ گنجائش تھی بطور سزا یہ گنجائش ختم کر دیا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بطور سزا تاکہ ایسا نہ ہو اس لیے یہ ان کا فتوہ نہیں ہے بلکہ ان کا قانون ہے یہ چیز اگر آپ کے سمجھ میں آ جائے تو آپ کا یہ اشکال ختم ہو جائے گا کہ عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے ایسا قانون کیوں گنایا ہے امید اگر بات آپ کے لئے واضح ہو گئی ہوگی ناظرین وقت ہو چکا ہے یہ پروگرام یہ پر ختم کرتے ہیں اور آخر میں پھر آپ کے سامنے واضح کرتے ہیں اگر آپ بھی اپنے سوالات بھی نہ چاہیں تو جو نمبر شہرہ اسکرین پر اسے نوٹ فرمال لیں اس نمبر پر آپ اپنے سوالات بھی سکتے ہیں ویڈیو میں آوڈیو میں یا تحریر شکل میں لکھ کر لیکن یاد رہے کہ جو سوالات ان کو ویڈیو اور آوڈیو میں ملتے ہیں ہم جواب کے لئے انہیں پہلے چنتے ہیں سوال پوچھتے ہوئے سوال کے جو بھی آداب ہیں سب کا خیال لکھیں آپ کا سوال مختصر ہو کم سے کام الفاظ میں ہو سوال با مقصد ہو سوال پوچھتے ہو اپنا نام اور خطابی بتانے کی کوشش کریں ان چیزوں کا خیال کرتے ہو اگر آپ کے سوالات ہم تک پہنچتے ہیں ہماری پوری کوشش ہوگی کہ ان کے جوابات ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں